بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين آج جمعہ المبارک ہے تمام دوستوں کو بہت بہت جمعہ مبارک خوشش کریں آج کے دن اور ہر دن ہی درود شریف کی کسرت رکھیں بہت زدرود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی تمام پریشانیوں مشکلوں سے نکلیں کے لیے ہم وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک کا راضی کرنے کے لیے مالک کا ذکر ہر وقت ہر حال میں کرنا چاہیے اپنا دن من دن سب کچھ اس پہ قربان کرنا چاہیے کیونکہ دن اور من اس کی لڑائی جاری رہتی ہے دن کہتے ہیں جسم کو من کہتے ہیں اندر کی دنیا کو اور دن کہتے ہیں دنیا کو دولت کو دن کے لیے کھپڑا چاہیے کھانا چاہیے اور من کو عباد کرنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم تن اور من کی دنیا سے نکل کر صرف اللہ سبحانہ وطالہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احکمات ہیں ان پہ عمل کریں تو آپ کی دنیا بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی جہاں سے منہ کیا وہاں سے رک جائیں اور جس کا حکم دیا اس پہ عمل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ و لا حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ آپ کو کھانا کلانے اور مخلوق کی خدمت کرنے کا بہت ہی شوق تھا آپ رحمت اللہ علیہ جو بھی آتا اس کو کھانے کے وقت کھانا پیش کر دے وقت گزرتا گیا یہاں تاکہ ان کے حالات جو پہلے اچھے تھے اب کچھ بدل گئے مگر انہوں نے جو مخلوق کے خدا کے خدمت کر دے تھے اسے رکے نہیں دوست اخباب سے خدا لے کر مخلوق کے خدا کے خدمت کر دے رہے جب آخری وقت آ گیا دوست اخباب نے دیکھا اب تو یہ واپس جا رہی ہے تو جو ہم سے انہوں نے کرزہ لیا ہے کون واپس کرے گا صاحب ہی چلے گئے کہ آپ ہمارا کرزہ واپس کرے جو ہم سے دیا ہوا ہے وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹھ جو جتنے بھی کرزہ لینے والے دوست اخباب دے صاحب بیٹھیں صبح سے دوپیر کا وقت ہو گیا صاحب بیٹھے ہوئے جب دوپیر کے کھانے کا وقت ہوا آپ بزرگوں کو کرزے کی فکر نہیں ان دوستوں کی خدمت کی فکر ہے کہ میں انہیں کھانا کس طرح پیش کر رہا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سارے پہلے ہی ادار لینے کے لیے بیٹھے ہوئے مگر آپ کو ان کے کھانے کی فکر پڑ گئی کہ میں آپ ان کو کھانا کیسے کھلاؤں میمان ہیں یہ میرے اتنے میں بارگلی سے ایک بچے کی آواز آئی جو مٹھائی یا کچھ ایسی چیز بیچ رہا تھا آپ نے اپنے ایک خادم کو بولا کہ جاؤ بچے کو بلا کے لاؤ جب بچہ آیا تو بزرگ پوچھنے لگے کیا بیچ رہی ہو تکھینے لگا یہ مٹھائی یا بزرگوں نے کہا یہ جتنے میرے مہمان بیٹھے سب کو دے تو بچہ خوش ہو گیا کہ سارا دن گھوم پھر کے بیچنی پڑتی ہے ایک ہی جگہ بھی گئی ہے جب سب میمانوں کو آپ نے پیش کی تو بچہ بیٹھ گیا بولا بیٹھ جاؤ بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بچے نے کہا یہ بابا جی مجھے پیسے دیں کہ میں نے گھر واپس جانا ہے تو بزرگ فرمانے لگے بیٹا یہ سارے بسو بازے ابھی تک پیسے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کرزہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں مالک وزر فرمائے گا جب انہیں دوں گا تو ساتھ تمہیں بھی دے دوں گا اب بچے نے رونا شروع کر دیا کہ میں یتیم ہوں ہمارے گھر کا نظام تو اسی سے چلتا ہے کہ جو میں کما کے لے کے جاتا ہوں ہمارے گھر کا چولہ اسی سے جلتا ہے اب وہ بچہ جب رونا شروع ہو گیا روتا رہا ہوں اتنے میں پاہر سے ایک بندہ آیا اس نے اس وقت کے جو دیرم دینات تھی جو کچھ بھی تھا اس کی تھیلیاں اشرفیاں بزرگ کو پیش کی ان بزرگوں نے اس میں سے وہ نکال کا تکنے کرزدار سے سب کو دیا اس بچے کو بھی دیئے اب جتنے کرزہ لینے والے بیٹھے ہوئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں بچہ بھی آیا بزرگوں سے پوچھا مہاجرہ کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ لوگ صبح سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو مگر آپ کے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا کوئی کسی کے اندر کوئی تڑپ نہیں تھی یہ بچہ آیا اس نے رونا شروع کیا اس کا رونا اس کی برگاہ میں قبول ہوا اور سب کا کام بن گیا اور اس نے میری بھی عزت رکھ لی اور اپنے عالم غیب سے میری مدد فرما دیا تو رونا تو پڑتا ہے کسی نہ کسی کو ہر کو یہی چاہتا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ نہیں سب کچھ ہی مل جائے مگر مجھے کرنا کچھ نہ پڑے محنت کچھ نہ کر دی پڑے دنیا بھی مل جائے جنت بھی میری آلہ سے آلہ سیٹ ہونی چاہیے پڑوز بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے مگر مجھے دنیا میں کرنا کچھ نہ پڑے کرنا تو پڑے گا بات تو تب بنیں گے کسی کے رونے سے بگڑی تو بنتی ہے مگر اگر آپ خود ہی رو کر اسے منا لیں تو آپ کی بھی بگڑی بن جائے اور آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی بگڑی بن جائے آپ دوسروں کی بگڑی بنانے والے بنیں نہ کہ ساری زندگی اپنے تن من دن کے چکر میں پڑے رہے ہیں تن اور من یہ آپ کو کہیں گا نہیں چوڑے گا تن کہتا ہے کپڑا ٹھیک ہے لگانا ہے من کہتا ہے یہ اچھا نہیں ہے اس سے اچھا لگانا چاہیے اگر پانچ سو کا سوٹ لیا تو من کہے گا نہیں ہزار کا لوگ آپ کو کھانا چاہیے من کو تن کے لیے کھانا چاہیے کھانا کھائیں گے تو من کہے گا نہیں اچھے سے اچھا ہونا چاہیے تو یہ تن اور من کا چکر لگا ہی رہتا ہے تو تن اور من کی دنیا سے نکل کر اس وحدہ اللہ شریک کی یاد میں آجیں ذکر میں آجیں فکر میں آجیں جب اس کے ذکر میں لگ جائیں گے تو وہ آپ کے تن اور من کی دنیا کو بھی عباد کر دے گا برنہ آپ تن اور من کے چکر میں پڑے رہیں گے پھر وہ وقت آئے گا جب چار بندیں کاندو پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ والوں کے اپنی شان ہوتی ہے جنہوں نے مالک کو راضی کیا ہوتا ہے منظور الرحاج رحمت اللہ علیہ کو جب جیل میں بند کیا گیا قید کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جیل میں جتنے بھی قیدی تھے سب کو ازاد کر دیا جیل کے دروازے کا کسی بھی دروازے کا تالہ نہ ٹوٹا نہ کھلا آپ نے دیواریں ہی سب اٹھا دی جدر نگاہ کرتے جاتے دیواریں ہوت بہوت کھلتی جاتی سب قیدی ازاد ہو گئے جب قیدی جا رہے تھے تو وہ کہنے لگے کہ جناب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری منزل ہو رہے تم سب لوگ جاؤ تو آپ نے نہ کوئی تالہ کھلنے دیا نہ دروازہ کھلنے دیا دیواریں ہوت بہوت ہی ہٹتی کہ جیلے آپ نظر دھاتے گئے تو سارے کے سرے قیدی آپ نے ازاد کر دیا تو اللہ والے جب اپنی دکھانے پر آتے ہیں تو پھر جب اچھاتے ہیں مالک بہی کر دیتا ہے مگر انہوں نے پہلے اپنے مالک کو راضی کیا ہوتا ہے تب مالک پھر ان کی ہوشی میں خوش ہوتا ہے آپ بھی مالک کو راضی کرنے والے بنجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں مالک انشاءاللہ آپ کو بھی رستہ عطا فرما دے گا رستہ اسے مالک نہیں دینا ہے منزل کے جستجون میں کیوں بٹک داہر آئی منزل تو اسی نے دینی ہے اسے ہی یاد کریں اسی کے نام پہ اور کام پہ آ جائیں پھر وہ آپ کے لئے رستے آسان کر دے گا جو آپ کی منزل ہوگی وہاں تک وہ آپ کو پنچا دے گا مگر شاد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کریں گے خود با خود وہ آپ کو رستہ دکھاتا جائے گا اب نہ خیال رکھئے اپنی زندگی کو کمیاب بنانے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ